السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدن و مسلی ام آباد ناظرین اکرام شیطانی ہتکنڈے یا شیطانی چالیں اس حوالے سے آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں سے شیطانوں کی دشمنی کی تاریخ کتنی پرانی ہے یہ بات آپ جانتے ہیں کہ شیطان ہم انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے لیکن اس دشمنی کی ہشٹری اور تاریخ کیا ہے جب سے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اسی وقت سے ابلیس کی دشمنی ہم انسانوں کے ساتھ شروع ہو گئی تو گویا جتنی قدیم تاریخ انسانیت کی ہے اتنی ہی قدیم تاریخ شیطانوں کی ہم انسانوں سے دشمنی کی بھی ہیں اسی لئے اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا اور ملائکہ سے کہا کہ وہ سجدے میں جھک جائیں تو ملائکہ سجدے میں جھک گئے اور ابلیس بھی چونکہ ملائکہ ہی کے ساتھ رہ کر کے جنت میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا تو یہ حکم اس پہ بھی لاغو ہو رہا تھا لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا سورہ عراف میں اللہ نے اس کا نقشہ کھیچا ہے اللہ نے کہا ابلیس جب میں نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کونسی چیز مانے ہو گئی کیوں نہیں تو نے میرا حکم مانا تو ابلیس کی دلیل ذرا سنیے کہتا ہے اس لئے کہ میں ان سے بڑیا ہوں اچھا ہوں اور اللہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا یہ اس کی دلیل تھی اور آگ کی فطرت یہ ہے کہ وہ اوپر جاتی ہے اور مٹی نیچے آتی ہے اور آگ تو مٹی کو بھی بھسم کر دیتی ہے تو گویا وہ اپنے مادے تخلیق پہ اترانے لگا کہ اللہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے آگ کی فطرت میں بڑتری ہے اس لئے میں ان سے بڑتر ہوں تو اللہ نے کہا تُو مجھے سمجھانے آیا ہے مجھے دلیل دینے آیا ہے قَالَ فَحْبِتْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخْرُ جِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ جاؤ نکل جا اتر جا میری جنت سے میں تجھے جنت میں اترانے کی اجازت نہیں دے سکتا تو زلیلوں میں سے ہے تو نکل جا میری جنت سے تو اس نے نکلتے نکلتے اللہ سے ایک چھوٹ ماغی کہ اللہ تُو مجھے چھوٹ دے دے اپنے بندوں کو بہکانے کے لئے قیامت کے دن تک تو اللہ نے کہا جا ابلیس میں نے تجھے چھوٹ دی اور اس کے بعد کہنے لگا اے اللہ میں تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا کبھی لیفٹ سائٹ سے آؤں گا کبھی رائٹ سائٹ سے آؤں گا کبھی آگے سے آؤں گا کبھی پیچھے سے آؤں گا اور تیرے سارے بندوں کو میں راہ راست سے بھٹکا دوں گا تو اللہ جللہ شانہو نے ایک بار پھر سے پھٹکار لگائی اور آگے سورہ آراف میں اگر آپ پڑھیں گے اللہ نے فرمایا اور جس نے بھی میرے بندوں میں سے تیری پیروی کی میں تجھے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھا کے جہنم میں جھوک دوں گا کچھ بھی پرواہ نہیں کروں گا اسی وقت سے ابلیس جب سے جنت سے نکالا گیا ہے وہ ہر روز پلاننگ کرتا ہے نت نئے جال لے کے آتا ہے ہتکنڈے تیار کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو کیسے گمراہ کریں آرام نہیں کرتا چھٹی نہیں کرتا اس کی ڈکشنیری میں چھٹی ہے ہی نہیں سنڈے نہیں ہے جمعہ کی چھٹی نہیں ہے وہ روز محنت کرتا ہے کام کرتا ہے پلاننگ کرتا ہے اور یہ بھی کمال کی بات ہے کہ دیکھئے ہر زمانے کے لیے وہ الگ الگ جال بنتا ہے وہ پرانا جال جس کے ذریعہ وہ پرانے لوگوں کو پھساتا تھا اب ظاہر سی بات زمانہ بدل گیا ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو آج کے نوجوانوں کو اپنے جال میں کیسے پھسانا ہے شیطان یہ اچھی طرح جانتا ہے اس لیے کہ وہ بہت بڑا ماہر نفسیات ہے سیکلوجشت ہے اسے پتہ ہے کہ پرانا جال اور کام نہیں کرے گا اس لیے حالات اور ظروف کے مطابق وہ اپنی چال بدل دیتا ہے ڈھال بدل دیتا ہے جال بدل دیتا ہے اور اسی وقت سے وہ اسٹیج روز لگاتا ہے پانی پہ اسٹیج لگا کے بیٹھتا ہے اپنے چیلے چاٹوں کو بلاتا ہے اپنے سپاہیوں کو اپنے لشکر کو بلاتا ہے اور سب کی ڈیوٹی لگاتا ہے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں ناظرین صحیح مسلم کتاب صفیت القیامہ الجنہ والنار سے حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ حدیث اس طرح ہے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ابلیس یزو عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ فادناہم منہ منزلتا عظمہم فتنہ یجیو احدهم فيقول انی فعلت کذا وکذا فيقول ما سنعت شئیا حتی یا احدهم فيقول ما ترکتو حتی فرکتو بینہ وبین امراتہ فيقول نعم انتا فَيُدْنِيهِ وَقَالَ الْأَعْمَشْ وَأُرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ اوہاہُ لِمَا مسلم فی صحیفی کتاب صفت القیامہ والجنہ والنار حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اپنا اسٹیج اپنا عرش پانی پہ لگاتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو بلاتا ہے پھر ان کو زمین میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلا دیتا ہے بکھیر دیتا ہے ایک سپاہی آ کر کے ابلیس سے کہتا ہے آج میں نے فلاں فلاں کو فلاں فلاں برائی میں ملوث کرا دیا فلاں سے چوری کرایا فلاں سے زنکاری کروایا فلاں کو حرام کاری میں مبتلا کر دیا فلاں کو حرام کمانے پر اکسایا ابلیس انہیں ڈاٹ کے اسے بھگا دیتا اور کہتا ہے ماں سنا تشین تو نے کچھ نہیں کیا تو نے اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دی یہاں تک کی ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بوس میں نے فلاں کا ہستا کھیلتا گلشن اجا دیا فلاں میاں بیوی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا اور اس وقت تک میں نے ان کو نہیں چھوڑا جب تک دونوں میں جدائی نہیں ہو گئی آمش اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ابلیس اس کو چمتا لیتا ہے اور اپنے قریب اس کی کرسی لگاتا ہے اسے ساباشی دیتا ہے تو یہ ہے ابلیس اور یہ ہے اس کی دشمنی میرے بھائیوں قرآن میں اللہ نے چار جگہوں پہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَان شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کھلا دشمن ہے سو اس کو تم دشمن ہی جانو وہ تمہارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا ہے یہ مختصر سی تاریخ اور ہشٹری میں نے بتائی ہے شیطانوں کی ہم انسانوں سے عداوت اور دشمنی کی ناظرین مجھو امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے آئی پلس یوٹیوب چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں جزاکم اللہ خیران والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ